اسلام علیکم ایڈریس کیا ہے اور نئے کشمیر کی باتیں کی ہیں سو ہم تلاش کریں گے کہ یہ نیا کشمیر کہاں ہے سو لیٹس بگن در شو بلکم باسد صاحب بہت شکریہ منتہا اور دیکھنے والوں کا سلام علیکم باسد صاحب وٹس ہپننگ انسائیڈ انڈیا انڈیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے جہاں ایک طرف ریپستان بنا ہوا ہے کولکتہ میں دیکھئے آپ وہاں پہ پھر کچھ دن اور کچھ سٹیٹس میں ہوا بلکہ جو خاتون تھیں آبا ان کا گینک ریپ ہوا پھر اسے قتل بھی کیا گیا تو پیشلے ایک ماہ سے وہاں اتجاز جاری ہیں ممتہ بینر جی سے چونکہ میں خود مل چکا ہوں تو مجھے ہمیشہ انہوں نے بڑا انسپائر کیا ہے تو وہ اس کیس میں اس کیس میں نہیں مطلب پہلے اس کیس میں آپ کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہوگا پی جے پی جو ہے نا جو موڈی صاحب ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کہ آپ باہر آئیے اتجاز کیجئے اور پریشر بیلد کیجئے ممتہ بینر جی پی کہ آپ ریزائن کریں کیونکہ یہ جانی دشمن ہے موڈی اور ممتہ بینر جی ایک دوسرے رائٹ تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو انسائٹ ہارا ہے کہ لوگوں کے مطالبات بھی جائز ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزاہ ملنی چاہیے ممتہ بینر جی اس قسم کی خاتون ہے کہ وہ آگے اس معاملے کو سالف کریں گے دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں شملہ میں ایک مسجد ہے سنجھولی مسجد اس پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جی اس کو بھی گرائے جائے یہ تو بالکل یہ جو زمین ہے جس سے مسجد بنی ہوئی ہے یہ بھی قبضہ کر رکھا ہے مسلمانوں نے حالانکہ یہ مسجد انیس سو ساٹھ میں بنی ہوئی تھی لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو اجازت تھی ایک فلور کی انہوں نے تین چار فلور کھڑے کر دیئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ ٹھیک ہے مطلب یہ اگر مسجد بنی تھی اور اس کے جو پلان تھا وہ ایک ہی فلور کا تھا اور اب چار فلور بعد نے بنا دیئے گئے ہیں بن رہے ہیں ابھی بھی بن رہے ہیں شاید تو پھر یہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کام نہ کریں مسلمان تو کچھ اور بھی چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں مسلمان بتاتا ہوں رہال گاندی صاحب نے بھی جو کیا تو یہ بھی بڑا ایک آج کل ہو رہا ہے پھر دوسرا مسلمانوں کا خیال ہندوی ماشاءاللہ بہت رکھ رہے ہیں وہ گنیش لوڑ گنیش کا آج کل پروسیشنز بھی ہو رہے ہیں تو اس چکر میں بھی ابھی کناٹکا میں بھی فسادات ہوئے اس کے علاوہ صورت گجرات میں ہوئے پھر لکھنو یوپی میں ہوئے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بہرد کے عظیم الشان وزیراعظم ہیں ننظر مہدی صاحب وہ بھارت کی جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ان کے گھر پہنچ گئے آرتی کے لیے تو اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے کہ جی یہ تو سیپریشن اپ آورز کا معاملہ ہے چیف جسٹس ہے گھر کس طرح پہنچ گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ جو کانگریس ہے یا باقی جو پارٹیاں ہیں وہ اس لے شور مچا رہی ہیں کہ یہ ہندو ایک تہوار ہے اگر یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار ہوتا تو یہ اتنا شور نہ مچاتے تو یہ بلکل غلط بات کر رہا ہے میڈیا جو گودی میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ صدر یا وزیراعظم کم از کم رمضان میں ایک افتار پارٹی مسلمانوں کے لیے رینج ہو جاتی تھی تو موڈی صاحب کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی بلکہ پریزجنسیوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ میں خود اٹینڈ کرتا رہا ہوں ایک دو میں نے پریزجنسی میں جب تک پرنام مکھر جی صاحب پریزیڈن تھے اس وقت تک تو ہوتی رہی اس کے بعد یہ پریکٹس بھی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کا تو جو حال ہے میں پتہ ہی ہے لیکن چونکہ یہ نظر نہیں آتا گودی میڈیا کو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کی مساجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور خالی یہ سنجولی ماس کا مسئلہ نہیں ہے گیانبپی مسجد کا بھی معاملہ ہے بابری مسجد کا تو ہم نے دیکھا ہی دیکھا اس کے علاوہ اور دو تین مساجد ہیں جن کا خاص طور پہ اید شاہیگاہ ہے کیا ہے وہاں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے تو بہت سے ایشیوز ہیں اچھا اب راہول گاندی امریکہ کے وزٹ پہ تھے از لیڈر او دو اپوزیشن انہوں نے بہت انٹریکشن کیا بلکہ اس پہ بھی بھارت میں بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے الہان عمر جو کانگرس سومن ہیں وہاں کی ان سے ملاقات کیوں کی بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو الہان عمر ہیں سومالیا سے تعلق ہے ان کا لیکن وہ کافی عرصہ پہلے امریکہ موف ہو گئی تھی اور بعد میں انہوں نے انتخابات رڑا اور جیت بھی گیا تو وہ پاکستان بھی آئی تھی یہاں بھی اسی کو لیکن ریزرویشنز ہیں آزاد جمہور کشمیر کا وزٹ بھی کروایا تھا ان کو ہم نے تو وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی راہول گاندی نے کیوں ملاقات کی یہ تو انٹی انڈیا ہے تو انٹی انڈیا جو انٹی انڈیا کہاں سے ہوگی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن بھارہل یہ بھی ایک بحث اس وقت بھارت میں بڑی چل رہی ہے کہ جو راہول گاندی ہیں وہ انٹی بی جے پی ہوتے ہوتے انٹی انڈیا ہو گئے ہیں جس قسم کی باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں جن لوگوں سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ لگتا کچھ ہی ہے کہ ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو بھارت کے ہمارے اندرونی مسائل ہیں ہم ان کو باہر کیوں جا کر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ موڈی صاحب خود کئی بار باہر گئے اور بڑے بڑے وہاں پہ جو ان کا ڈائسپورا ہے انڈیا کمیونٹی جو ہے ان سے خطاب بھی کیا اور اس میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اتنی تنقید کی اپوزیشن پہ راہل گاندی سے لے کر سونیا گاندی تک وہ یاد ان کو نہیں رہتا کہ از وزیر آزم آپ باہر جا کر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنا اپوزیشن کو آپ تتار رہے ہیں اپنی تقارید میں تو یہ بھی وہ کرتے رہے ہیں اچھا اب راہل گاندی نے کیا کہا راہل گاندی نے بڑی سنپلزی بات کی کہ جی جو ہمارا آئین ہے بھارت کا وہ ہے پاسے صاحب اس میں غلط کیا کہا ہے کوئی غلط نہیں کہا جو آئین ہے بھارت کا وہ یہ کہتا ہے کہ یونین ہے اور ایک سٹیٹس ہیں اب اگر بی جے پی اور آر ایس ایس اور سنگ پریوار کی یہ کوشش ہے کہ وہ بھارت کو ہندوتوہ کے تحت ایک ہندو راشتر بنا دیں تو یہ تو بڑی زیادی ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمان بھی بستے ہیں بلکہ مسلمان کیا اگر آپ نارت اور ساؤت انڈیا کو لے لیں جہاں پہ ہندو بھی ہیں ان میں بھی کلچرل اتنے ڈیفرنسز ہیں کہ کوئی حد نہیں ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ منی پور میں اس وقت جو ہو رہا ہے کوشش اگر یہ ہے کہ سب کو ہندو راشتر بنا دیں منی پور میں منتحہ اس وقت ایک بفر زون بنا ہوا ہے کوکی اور جو میٹیز جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان کرفیو پیشے پانچ شے دنوں سے لگا ہوا ہے کیونکہ حالات قابو میں نہیں آرہے وہاں پہ تو راہول گانڈی نے کوئی غلط بات نہیں کی راہول گانڈی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک بوکے کی طرح ہیں بوکے ہیں فلاورز ہیں ہر فلاور کی اپنی اپنی آئیڈنٹیٹی بھی ہے اس کی اپنی خوشبو بھی ہے لیکن اگر آپ ان پھولوں کو مس کر کے ایک جا ان کا پورنڈر بنا دیں گے تو یہ تو پھر گلدستہ تو نہیں رہ گا پر سیکلوریزم کہاں گیا سیکلوریزم بھی گیا اور گلدستہ بھی نہیں رہ گا پورنڈر بن جائے گا یا تو پھر آپ اس کو پورنڈر بنانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں دیکلیئر کر دیں جو بھی ہے دیکلیئر کر دیں تو راہول گانڈی نے کوئی غلط بات نہیں کی راہول گانڈی نے بالکل صحیح بات کی اور ان کا بالکل ایک مناسب جو انہوں نے جو کانٹیکس پیش کیا کہ جو اس وقت بی جے پی کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس تمام مائنورٹیز کو دبا کے رکھے چاہے وہ مسلمان ہو ابھی دیکھئے نا مچارہ مسلمان اتنا پریشان ہے کہ اجمیر شریف جیسی جگہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے یہاں سے ظاہرین بھی جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں بہت بڑا میں خود کئی بار وہاں گیا ہوں بڑا اعتمام ہو رہا ہے باسساں وہاں پہ بڑا اعتمام ہو رہا ہے کہ موڈی صاحب کی سترہ ستمبر کو جو ہے ان کا جنم دن ہے تو اس کو منایا جائے اچھا وہ جو گدی نشین ہیں اجمیر شریف کے وہ بھی بڑا بڑ چڑ کے حصہ لے رہے ہیں اس لے نہیں کہ ان کو موڈی سے بہت پیار ہے وہ ایک خوف ہے وہ آج کل بھارت میں ایک اور بڑا چلا ہوئے معاملہ کہ وقف بورٹ جو ہے نا جو زمینے ہیں بلکل بلکل وہ ان سے واپس لینے کے چکر میں ہیں تو مسلمان اب ڈر گیا ہے اور اجمیر شریف میں اب بڑے بڑی زبدست ایک دیکھ پکے گی جی موڈی صاحب کی آنر میں اور اس کو تقسیم کیا جائے گا اور موڈی صاحب کی زندگی میں جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے دعائیں کی جائیں گی اللہ تعالی یا ان کا بھوان جو ہے ان کو لمبی زندگی عطا کرے تو میں بعض وقت بھارت کے مسلمانوں سے مجھے تاجب ہوتا ہے لیکن دوسرا پہلو سے میں دیکھتا ہوں تو مجبور بھی ہیں بیچارے اور کیا کریں تو یہ مجبوری میں اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہیں حالانکہ ایک وقت تھا کہ موڈی صاحب جب انتخابات رڑے تھے نا تو جو مسلمانوں کی خاص ٹوپی ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے ہم پہنتے ہیں اس کل کیاپ وہ انہوں نے پہنے سے انکار کر دیا ایک مسلم ڈیلیگیشن ان سے ملنے گیا جس طرح پگ پہن لیتے ہیں اور اور کوئی مختلف پگڑیاں میں نظر آتی ہیں رنگ برنگی موڈی صاحب پہنتے ہوئے پاکستان میں بھی ہے نا کوئی فارنیر آئے اجرک پہنا دی لیکن موڈی صاحب مسلمانوں کی ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا تو وہ بہت بڑی بیزت ہی تھی شال تو پہن لی انہوں نے لیکن ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا اسی طرح موڈی صاحب کے اور ہی بڑے بڑے قصے ہیں ان کے حوالے سے لیکن سوال جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو راہول گاندی نے کہا انہوں نے ساتھ میں بھی کہا کہ دیکھئے بڑا مشکل ہو گیا سکھ کمیونٹی کے لیے انہوں نے سکھوں کا نام بھی لیا کہ سکھ کمیونٹی جو پگ ہے پگ نہیں پہن سکتے جو کڑا پہنتے ہیں یا کرپان رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہو گیا تو اس پہ جو ان کے ہے نا ہردیب سنگھ پوری جو سابق سفارتکار بھی رہے ہیں اور جب میں جنیوہ میں تھا تو اس وقت یہ پرمنٹ ریپیزنٹیو تھے بھارت کے تو اب یہ انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی تو اب یہ جو ہے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی راہول گاندی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سکھ تو یہاں پہ آزاد گھوم رہے ہیں سکھوں کو کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بی جے پی تو بڑی زبردست جماعت ہے تمام مائنورٹیز کو پوری آزادی حاصل ہے ٹھیک ہے سوری صاحب کو پوری پوری صاحب کو تو یہ ایزادی ہوگی کیونکہ وہ جانے پیچانے سکھ ہیں اور بی جے پی میں ہیں لیکن بہت سے سکھوں بلکہ کالی دل کے کچھ لوگوں نے اور جو پربنتک کمیٹری ہے سکھوں کیوں انہوں نے بیان دیا کہ راہول گاندی نے جو کچھ کہا ہے بھی کچھ ٹھیک کا ہے اس سکھوں کے بہت ایشوز ہیں بھارت میں اور یہ دیکھئے کوئی نئی بات نہیں ہے اندرہ گاندی کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھئے تو نائنٹین ایسرام نے پیچھے کسی ایک شو میں بسکس کیا تھا کہ نائنٹین ایٹی فور میں بہت بڑا آپریشن ہوا تھا بروی سٹار آپریشن ہوا تھا اور گولڈن ٹیمپل کو گراب بھی دیا گیا تھا بہت نقصان ہی پہنچایا تھا تو سکھوں کے بارے میں یا دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کو خطشات تو لاک ہیں اور خاص طور پر جب سے موڈی صاحب آئے ہیں یہ خطشات کوئی زیادہ ہو گئے ہیں کنسنز زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ جب کھلا عام ان کو اب کوئی یہ نہیں ہے کسی چیز کا خوف ہو کیونکہ جب گارمنٹ ساتھ ہو جائے ان ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑی ہو جائے رس ایس کے ساتھ رس ایس تو دیکھیں نا رس ایس کے بغیر تو بی جے پی کا کوئی لیڈر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ انتخابات جی جائے کیونکہ سکس تو سیون ملین میمبرشپ ہے دنیا کی ساب سے بڑی سوشل آرگنائزیشن سو کالڈ سوشل آرگنائزیشن ہے یہ اور ان کے جو والنٹیرز ہیں ورکرز ہیں یہ جب بھی انتخابی مہم ہوتی ہے اسے بڑا برچڑ کے حصہ لیتے ہیں اور دے میک شور کہ ان کے جو کینیڈیٹس ہیں وہ جیتے ہیں تو ایک بڑا زبردست نیٹورک ہے بڑا مضبوط نیٹورک ہے تو اب یہ جو راہول گاندی نے کہا باپس تو میرے خیل میں شاید آئے ہیں کے نہیں آئے لیکن کافی ان کی پٹائی ہوگی جب آپ اسی آئیں گے ان در سینس کے ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا لیکن میرے خیال سے وہ اب آدھی ہو چکے ہیں اس قسم کے ایٹیٹیوٹ اور ریاکسنز کے پتہ ہے لیکن کریڈٹ گوزٹ ہوئے ہیں کہ بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ میں بھی کوئی ان سے زیادہ کنونس نہیں تھا یا مجھے زیادہ متاثر نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ان سے ملا ہوا ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں پپو ہیں یہ تو یہ نام رکھا ہوا تھا بی جے پی نے ان کا تو وہ لیکن اب میچورٹی آگئی ہے راہو کاندی نے انہوں نے جو بھارت جوڑو یاترہ کی دو دفعہ اس نے ان کا بہت گراف اوپر کیا اور اب ان کو چیزوں کی سمجھ آگئی ہے اور اب یہ دھڑلے کے ساتھ اپنا جو واقع بیان بھی کرتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کے لیڈرز اپوزیشن بھی ہیں کیونکہ پہلی دفعہ تو یہ اپنا الیکشن بھی ہار گئے تھے یو پی میں جو بہت بڑا سیٹ بیک تھا دو ہزار انیس میں لیکن اب دو سیٹوں سے انہوں نے الیکشن جیتا دونوں سیٹوں میں جیت بھی گئے تو اب یہ ہے اپنے مقام بنا رہے ہیں اور ابھی ینگ ہیں ہیز ان ارلی فیفٹیز تو ابھی ان کے پاس وقت بھی ہے تو دو ہزار انیس کے جو انتخابات ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے بی جے پی کے لیے اور کانگرس کے لیے دیکھنا یہی ہے کہ اب حالات کس جانب جاتے ہیں کیونکہ جس قسم کی پولیسیز اس وقت بی جے پی کی ہیں اس میں تو یقیناً مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں اس وقت بہت پریشر میں ہیں تو آپ نے مائنورٹیز کی بات کی ایک سوال مجھے بہت بودر کر ہے یہ جو اجمیر شریف میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں would that be paying off paying back نہیں کوئی نہیں یہ دیکھئے یہ مودی صاحب کا ایک طریقہ ایکار ہے مسلمان تو اپنی جانب سے دیکھئے کوشش کرتا ہے کہ گوڈ ویل اوورچرز ہوں گوڈ ویل کریئیٹ کریں کر سکیں گے نہیں ہے ممکن کم از کم اس حکومت میں ممکن نہیں ہے صحیح کیونکہ ان کی جو پولٹس کا سارا جو جو بیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ اور رول ڈیوائیڈ اور رول کیونکہ یہ ہندو ووٹ لینا چاہتے ہیں دیکھیں نا ان کا ایک بھی مسلمان ممبر نہیں ہے لوگ سب ہاں میں بی جے پی کا صحیح کبھی انہوں نے ایک شاید ایک شخص کو ٹکٹ دیا تھا مجھے اب نام یاد وہ بھی شکست کھا گیا صحیح ایسی جگہ ٹکٹ دیا کہ وہ الیکٹی نہ ہو سکے جہاں پہ چانس ایسی نہیں تھے صحیح یہ ایسی پارٹی ہے جس کو ایک سو ستر ایک سو اسی ملین مسلمانوں میں ایک شخص بھی نظر نہیں آیا جس کو وہ اپنا کیلیڈیٹ بناتے کسی ایسی جگہ سے صحیح کیونکہ سیف کونس حلقہ ہوتا جہاں سے وہ جیت بھی جاتے صحیح لیکن ابھی ایک بھی ان کا ممبر نہیں ہے لوگ سب ہاں میں اور فیوچر میں بھی کوئی ایسی امید امید نہیں ہے مہدی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی امید نہیں ہو سکتی اور اگر یہ مہدی صاحب کو امید شاہ ریپلیس کرتے ہیں ایسی لیڈر فیوچر میں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ چوتھی بار مہدی صاحب ابھی بہت ہے کچھ کہنا بہت مشکل ہے لیکن اگر امید شاہ ریپلیس کرتے ہیں یا یوگی اجیتیا ناد جو ہیں یو پی کے چیف منسٹر وہ ریپلیس کرتے ہیں تو پھر حالات اور ہو جائیں گے کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا لیکن جب تک یہ ڈسپینسیشن موجود ہے مسلمانوں کے حالات اس طرح ہی رہیں گے بیچارے دبے دبے رہیں گے اور اس طرح مہدی صاحب کی سالگیرہ مناتے رہیں گے ایک زمانہ تھا دو ہزار چودہ کی شاہد انباد کا ستمبر میں ہمارے اس وقت کے جو پرائی منسٹر تھی نواز شریف صاحب انہوں نے بڑا جنہ دمکی مبارک باد موڈی صاحب کو دی تھی پھر اس کے بعد پچھتیز دسمبر کو موڈی صاحب نے بھی ریسی پروکیٹ کیا تھا تو اچھے زمانے تھے جب ہم سالگیرہ کے موقعے پہ ایک دوسرے کا مبارک باد بھی دیا کرتے تھے لیکن وہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہے سہی لیٹس ٹیک ایک شورٹ کمرشل بریک here we'll come after the break and we'll discuss further more issues stay with us